آپ لوگ سنیے اگر آپ لوگ خود ہی بحث کریں گے تو یہ علماء کیس لیے ہیں آپ لوگوں نے شاید پہلی مرتبہ ایسی مجلس کی ہے اس لیے آپ لوگوں کو بار بار ہمیں تنبیل کرنی پا ہوئی ہے مناظرے میں سارا کام علماء کرتے ہیں عوام صرف بیت کر کے سننے کا کام کرتے ہیں آپ جیسے آپ لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ہم بول دیں تو ادھر ہی اتنے علماء بیتے ہیں ادھر بھی بیتے ہیں سبھی اگر بولنے لگے پھر کیا آچر ہوگا اس لیے برائے پہربانی آپ لوگ آپس میں بلجیے نہیں یہاں پر پہلی اور ایک آدمی جو بات کہتا ہے سب لوگ اسی کی ترمت رجی ہو جاتے ہیں اور پھر آپس میں شروع شروع کر دیتے ہیں میرے بھائیو آپ لوگ بیٹھ جائیے آپ لوگوں نے ایسا انتظام نہیں کیا کہ بار بگا اس لیے سمت کریے ایسا نہیں انتظام ہوتا ہے آپ لوگ بیٹھ یہ چپچاپ اپنی جگہ پہ اگر گفتبو کرنے کا یہ اپنا در باہر لوگ رہیں گے جب بیٹ نہیں جگہ ہوگا آپ لوگ بیٹھ جائیے آپ لوگ اگر شروع مچائیں گے تو کوئی گفتبو نہیں بھائے گی سنیے نہیں آپ لوگ بھجائیے نہیں آپ لوگ چپچاپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیے حضراء افسوسناک بات یہ ہے کہ گفتبو ابھی کسی منظر پر نہیں پہنچی اور دونوں کے درمیان سخت کلامی شروع ہو گئی میں نے پہلے ہی انس کیا تھا کہ گفتبو میں ہر ایک کا درجہ اور اس کی منصف کا لحاظ ضروری ہے اہلِ علم کو اسی انداز سے گفتبو کرنی چاہیے آپ سب لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ایک بات سمجھنے کے لیے کتاب کے حوالے سے ابھی جو مولانا مجھول رحمان صاحب نے گفتبو کی انہوں نے بیچ میں مولانا خشنو صاحب کے بھول دیا اس لیے معاملہ تو ایسا گرمر ہو گیا ان کو بھولنا نہیں چاہیے تھا ایک آدمی جو کہہ رہا تھا اس کو کہہ دیتے بعد میں ان کو جتنا جواب دینا ہوتا وہ جواب دیتے ابھی جو گفتبو ہوئی ہے مولانا مجھول رحمان صاحب کی اس میں دو بات آئی ہے ایک تو انہوں نے اپنی گفتبو میں کہا ہے کہ اس کتاب کے اندر ہمارے شیخ کو اور ہم لوگوں کو وہاں بھی کہا گیا ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اس میں ہمارا بھی تذکرہ ہے اور ہم پر بھی یہ ازام ہے تو گفتبو اسی کتاب کے حوالے سے ہو وہ عبارت ذرا پڑھ کر کے سنائیں جس میں ان پر اور ان کے شیخ تریخت پر وہاں بھی کا ازام لگایا گیا ہے اور وہاں بھی لکھا گیا ہے آپ لوگ کوئی بولیں گے نہیں براہ مہربانی ورنہ ہم علماء سے نولو طرف کے کہہ دیں گے کہ آپ لوگ خاموش ہو جائیے آپ ہی لوگ بات کر لیجئے پھر آگے کی گفتبو ہوگی تو یہ پہلی بات اس میں یہ صاحب دکھا گئے اس لئے کی کتاب تو آپ لوگوں کے سامنے بھی ابھی آ رہی ہے تو اس کتاب میں صفحہ کے ساتھ وہ دکھا گئے کہ شیخ عدو سعید صاحب کو یا مولانا زیادر رحمان صاحب یا مولانا مجھول رحمان صاحب کو لکھا گیا ہے اس میں کی یہ وہاں بھی ہیں وہ صفحہ ہڑا پڑھ کر کے سنانے پھر اس کے بعد آگے کی گفتبو ہوگی اور وہ بھی پورا حق رکھتے بات کرنے کا اور ہم بھی ہر ایک کتاب کا موقع ملے گا تو اب وہ دو بات اپنی بتا دیں اس کے بعد میں آگے کی گفتبو ہوگی براہ مہربانی آپ لوگ صرف سنیے آپ لوگ بولنے کے لیے نہیں آپ لوگ سننے کے لیے ہیں اگر آپ لوگ کو بولنا ہوتا تو ان کو بولوانے کے لیے آپ نے بولایا تو آپ لوگ سننے کے لیے ہیں بولنے کے لیے وہ علماء ہیں اور میں دونوں فرق سے یہ گزائش کروں گا کہ جب ایک بولے تو دوسرا اپنے جذبے پر ذرا قابل رکھے مناظرے کا اور گفتبو کا حصول فتان یہ نہیں ہے کہ اگر ایک فحیق بولنا ہو تو دوسرا اس میں کچھ بولے کتنا ہی سخت کلام کیوں نہ ہو جائے مگر دوسرے کو برداشت کرنے کا حصول ہے اپنے موقع پر اپنے وقت میں وہ پوری بات کہے اور ہر ایک بات کا وہ جواب دے تو یہ دو بات وہ اپنی وہ کتاب میزا پر کر کے سنائیں تاکہ ہم نہیں اس کو کھول کر کے دیکھائیں اور پھر اس کے بعد میں آگے کی مرتبو ہوتی ہے حضرات یہ کتاب میرے ہاتھ میں یہ کتاب مولانا نکر قادری صاحب کی تحریر کی ہوئی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو دو پہ یہ تحریر کیا جا رہا ہے سوربیہ کے بارے میں کہ ان حضرات قدسیہ نے اپنے مسلک و مشرب کی بھرپور حفاظت کے ساتھ سینہ ایکوپر کو گنجینہ اسلام بنانے کی جت و جہت کی تھی انہوں نے گندگیہ کھول کو دور کرنے کے لیے کابر کو قریب کیا تھا نہ کہ کھول و اسلام کابر و مسلم کو ایک سمجھ لیا تھا افسوس تو یہی ہے کہ یہاں تقریق و تمیز ہی مٹائی جا رہی ہے وہ دیوار ہی گرائی جا رہی ہے جو دودھ اور پانی کو الگ کر دی ہے وہ تسوق ہو ہی نہیں سکتا جس میں ارکان شریعت کا تاپس نہ ہو جس میں حق و باطل کو ایک سمجھنے کی دعوت دی جا رہی ہو یہ ہے عبارت ان کی صفحہ نمبر ایک سوٹ ہو کی اس میں صوفیہ کے بارے میں جو کہا گیا کہ ان کی دربار میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے اور صوفیہ ان کو صوفی مشرب پر رہ کر کے اسلام سے قریب کرتے تھے اور یہ بات صحیح ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے عبا و ازداد کو انہیں صوفیہ نے تو کرما پڑھایا تھا اگر قریب نہ جاتے تو کیسے ہم لوگ آج اسلامی گھرانے میں پیدا ہوتے یہ بات اپنی جگہ دلست ہے لیکن اس کے بعد یہ لکھتے ہے لکھتے ہے کہ کافر کو قریب کیا تھا لیکن کہ کفر و اسلام کافر و مسلم کو ایک سمجھ لیا تھا اور یہ الزام لگایا انہوں نے صفحہ نمبر ایک سو ایک پر وہ کیا حضرت کی کتاب ہے یہ اس کتاب کی ہے کہ عبارت نقل کی دی اور اس نقل کرنے کے بعد دونوں نے تفسرہ اور کمنٹ کیا ہے اس کو آپ سنیے وہ عبارت جہاں وہ عبارت بھی سناوں گا اور کیا ثابت کرنا چاہے گا عبارت انہوں نے نقل کی ہے ان کی بارگاہ میں ہندو مسلم ہومین کافر سنی شیعہ ہنسی شافی دیواندی برائلوی اور امیر و فقیر عالم و جاہل بورے کالے ہر طرح کے پیاسے آتے ہیں ہر صحبی کی آتے ہیں ہر صحبی کی بارگاہ میں ہر طرح کے روک جاتے ہیں اور سے جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی کتاب میں ان کو اور ان کے شے کو وہاں بھی آ گیا ہے وہ ثابت کر رہے ہیں وہ آپ لوگ سنیے اس کو اور یہ بارگ پڑھ کے سنائیں جو انہوں نے حکم لگایا اس کو بھی دیکھیں اور جو ہماری عبارت ہے اس کو بھی آپ بغور دیکھیں اور خود فیصلہ ہو جائے گی یہ عبارت ان کی بارگاہ میں ہندو مسلم مومن کافر سنی شیعہ ہنفی شاپی دیواندی برائلوی اور امیر و فقیر عالم و جاہل کورے کالے ہر طرح کی پیاسے آتے ہیں اور حضرت صوفی مشرب پر عمل کرتے ہوئے بلا تفریق سب کو سہراب کرتے ہیں تو صوفی مشرب پر عمل کرتے ہوئے حضرت صاحب کو سہراب کرتے یہ عبارت انہوں نے نقل کی اور اس پہ جو کومنٹ کیا وہ ہم نے آپ کو سنایا افسوس تو یہی ہے کہ یہاں تفریق و تمیز ہی مٹائی جا رہی گئے یعنی ہندو مسلم کی تمیز مٹائی جا رہی ہے یہ خود کہا رہا ہے اسلام نمبر کہ کافر کو قریب کیا تھا نہ کہ کفر و اسلام کافر و مسلم کو ایک سمجھ لیا تھا اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد ایک ازامینوں نے یہ لگایا کہ کافر و مسلم کو ایک سمجھا جا رہا ہے نمبر دو افسوس تو یہی ہے کہ یہاں تفریق تمیز ہی مٹائی جا رہی ہے نمبر تیر وہ دیوار گرائی جا رہی ہے جو دودھ اور پانی کو الگ کرتی ہے نمبر چار وہ تصرف ہو ہی نہیں سکتا جس میں ارکان شگیر کا تاکس نہ ہو یہ نمبر پان جس میں حق و باطل کو ایک سمجھنے کی دعوت دی جا رہی ہو یہ پانی نظامات ہی ہونے لگائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہاں حق و باطل کو ایک بنا دیا گیا ہے اور ہندو مسلم میں کوئی تمیز نہیں کی جاتی ہے اب وہ عبارت سنیے جو عبارت اصل کتاب میں ہے یہ ہے کتاب حضرت کی صفحہ نمبر 11 سنگوں نے وہ عبارت نقل کی ہے اور اس عبارت کیا کچھ آگے اور کچھ پیچھے آپ خود سن لیجئے آپ میں واضح ہو جائے گا صفحہ نمبر 11 پہ لکھا جارا اس کتاب میں حضرت شیخ کی شخصیت ایک پور اندیش صحابہ نظر مدبر و مربی اور حکیم دائی و مسلح کی ہے اللہ کریم کی طبیق سے بے ایمانوں کو طولت ایمان عطا کرنا بے عملوں کو عامل و پارسا بنانا ناکاروں کو برسرے برسرے کار اور ناپختہ لوگوں کو پختہ بنانا حضرت کا مشن ہے وہ دوسروں کی ہدایہ دوسروں کی ہدایہ اسلام کامیابی اصر خروعی کے لیے حریص واقع ہوئے ہیں ہدایت کے لیے حریص واقع ہوئے ہیں اور اس کے لیے وہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے شرعی حدود میں رہتے ہوئے لکھا جا رہا ہے شرعی حدود میں رہتے ہوئے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں یعنی شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ کسی انسان کی ہدایت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کی بارگاہ میں ہندو مسلم مومن کافیر سنی شیعہ ہنفی شافی کے بندی پر علیوی امیر و فقیر عالم و جائل بورے کالے ہر طرح کے پیاسے آتے ہیں پیاسے آتے ہیں اور کس کے پیاسے ہیں گتاعت کے پیاسے آتے ہیں اور حضرت صوفی مشرق پر عمل کرتے ہوئے حضرت کس کے مشرق پر عمل کرتے ہیں غوث و خادہ و رضا کی مشرق پر عمل کرتے ہوئے بلا تفریق سب کو سہراب کرتے ہیں سہراب کیا کریں گے ایمان کی دولت سے سہراب کرتے ہیں وہ سب کی صلاح چاہتے ہیں اور ایک حکیم دانا کی طرح جس کے لئے جو دواء اور جیسا پریز مناسب سمجھتے ہیں تجیز فرما دیتے ہیں وہ سب کی دل جوئی کرتے ہیں وہ سب کے لئے سعادت دارہن کے مطمئنی رہتے ہیں وہ پورے معلومے دل بدست اور انہیں کے حق عد پر تصور کرتے ہیں وہ بات پوریوں نے دیتے ہیں وہ پتے مسلم ہیں مگر غیر مسلموں کی پریاد رسی دست گری اور عیادت سے شغف رکھتے ہیں پورے سنی ہیں مگر سنیوں سے مو بات پوری نہیں ہوئی بات پوری نہیں ہوئی حضرت کے دست حق پراث پر اب تک سہکڑو افراد ایمان کی دولت سے سفراد ہو کیکے ہیں سنیے غورت سنیے چاہتے ہیں مناسب میں بات پوری کی جاتی ہے ٹائم کی بندش نہیں ہوتی ہے موقع پہ گفتگو ہوتی ہے ٹائم کی بندش نہیں ہوتی ہے مناسب کے حصول ہمیں بھی پتا ہے بات پوری ہونے دیجئے حضرت کے دست حق پراث پر اب تک سہکڑو افراد ایمان کی جولت سے سفراد ہو چکے ہیں اور ہزاروں بہدمند دائم ہو کر صراف مستقیم سے لگ چکے ہیں یہ بات ہے اس کتاب میں اس کو نقل کر کے اس کتاب میں جس انگاز سے کومنٹ کیا گیا ہے تفسرہ کیا گیا ہے وہ کافیروں مسلم ایک بنانے کا جو انسام لگایا گیا ہے وہابی دیواندی اور سنی برائے دیواندی کو ایک کہنے کا جو حکم لگایا گیا ہے اسی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسلمان نہیں سنی نہیں بلکہ وہ وہابی ہے اور کافیر ہے اس طرح کا پڑا انسام انہوں نے اپنی کتاب میں لگایا ہے اگر یہ اپنی کتاب میں جو انسام لگایا ہے اگر وہ ثابت کرتے ہیں تو ٹھیک ورنہ فتاوہ رزنیہ کی روشنی میں آلہ حضرت نے جو ایسے لوگوں کے لئے حکم کیا ہے اس حکم کے لئے تیار رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آپ نے پوری گفتگو دس منٹ سے زائد کی سن لی ان کا مولانا نجم القادری صاحب پر یہ انزام تھا کہ مولانا نجم القادری صاحب نے اپنی کتاب میں ان کے پیر کو اور ان کو وہاوی لکھا ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ وہ صفا وہ سطر پر کر کے سنائیے جس میں آپ کا نام لے کر مولانا زیادر رحمان کا نام لے کر ان کے پیر صاحب کا نام لے کر وہاوی کہا گیا ہو یہ عبارت انہوں نے پندرہ منٹ لے لیا مگر نہیں سنائی اب پھر میں ان سے زیادہ وقت انہیں لے کر نہ لے کر میں انہیں کو وقت دے رہا ہوں ان سے میں کہتا ہوں چونکہ معاملہ تصویح کا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ لڑنے کے لیے آئے بھئی یا لڑائی ہو وہ دونوں حضرات میرے شاگیر پہ ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں اس لیے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا میں تو سمجھانے ہی کی بات کروں گا تو اگر باہر بیٹھے تو بیٹھنے دیجے کیوں ان کو دشتر کر رہے تو جہاں ان کو بیٹھنے دیجے رہے نہیں اپنی جگہ پر کیا فرق پڑھتا آئے نا بس جس طرح نہ کریں تو حضرات میری کرتوہ جو فرمائیں میں پھر ان سے گفتگو بہت زیادہ حصول مناظرہ کی روشنی میں اگر جملہ آدھا بھی نکلا ہو اور بات نہ پھوری ہوئی ہو اور وقت ختم ہو گیا ہو تو ہر فرید کو لازم ہے کہ اسی پر اپنی بات ختم کر دے اگر اس سے وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ پیجا وقت لیتا ہے تو وہ حصول مناظرہ کے خلاف ہے بہرحال پھر میں ان سے دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں تاکہ میں مولانا نجمع قادی صاحب سے پوچھوں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے جو یہ لکھا ہے آپ نے اس کی کچھ دلیل دیئے کی نہیں تو وہ کتاب سامنے ہے آپ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ اسی کتاب پر گفتگو ہو اور مولانا مجید رحمان صاحب نے سب کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے شیخ کو یعنی پیر صاحب کو اور ہم کو مولانا زیور رحمان کو اس میں وہاں بھی کہا گیا ہے تو وہ عبارت پڑھ کر کے سنائیں اتنی ساری عبارتوں سے کہیں ایک لفظ اس میں نہیں آیا کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ زیور رحمان مجید الرحمان اور ان کے پیر وہاں بھی ہیں اور چاری بات ہے الزام آپ پڑھئے وہ ایک الگ بات ہوئی اس کا جواب ہو جنگے الزام نمبر ایک الزام نمبر دو لیکن آپ نے جو چیرنج کیا ہے دعویٰ کیا ہے وہ اسی بات پر کہ ہم پر وہاں بھی رونے کا الزام لگایا گیا اس کتاب میں اور ہم آئے ہوئے ہیں بحث کرنے کے لیے ہم خود اصیل ہیں تو اس کتاب میں جو صفحہ ہو میں بھی گھوڑ کر کے بیٹا ہوں یہ پڑھ رہے تھے مگر مجھے اس میں نائم کا اس صفحے پر کہیں نام نظر آیا اور نہ ہی مولانا زیادر رحمان کا نام نظر آیا نہ یہ نکس میں مجھ کو میرا ان کے پہنے میں بھی میں نے نہیں سنا آؤ سکتا آپ لوگوں نے سن لیا ہو اس میں میں نے کہیں نہیں سنا کہ ابو میاں جو وہ حضرت شیخ ہیں ان حضرات کے اور خود ان کے بارے میں یہ لکھتا ہو کہ یہ وہاں بھی ہیں آپ لوگوں نے سنا اب پھر میں ان سے کہن گا وہ عبارت ہو سکتا ہے کوئی اور ساتھ جن کی نظر سے گودری ہو تو اب ان کو میں اپنا پانچ منٹ کا ٹائم دے دے رہا ہوں وہ دیکھ لیں اور وہے بارہ پھر سے پڑ کر کے سنائے تاکہ آگے کی گھوٹکو بہے کوئی آپ لوگ بولیں گے نہیں آپ لوگ پہتا ہے حضرت مورتی صاحب کربلہ کوئی عزام ہی نہیں دکھ رہا ہے ایک آدمی یہ عزام لگا رہا ہے کہ کافی روموں میں وہ برابر کیا جا رہا ہے اب یہ وہ ابھی ہی کی عزام میں پسے ہوئے اور سنیے ایک جگہ یہ برجستہ علیمی کا نام لے کر نکھتے ہیں پشمت سے ان کے نام کے ساتھ علیمی کا لاحقہ بھی ہے یعنی ہم جو لوگ کے نام کے ساتھ اس کے اوپر بھی انہوں نے لکھا اور اتفاق سے میاں حضور شاہ ابو سحید علاہ باڈی کے مورید بھی ہیں پیر ساکھ کا نام بھی آ گیا ہم لوگوں کا بھی آ گیا ایک جلسے میں جب انہوں نے اپنی تقریر میں وہ سب کچھ کہا تو جلسے کے بعد یعنی عزامات پر مبنی چاہتے ہیں کہا انہوں نے اپنا لکھا میں نے کہا آپ کی تقریر کے بعد حصے سے مجھے اتفاق نہیں وہ سارے قابل اعتراض جملے ہم نے ان کے سامنے رکھے اور کہا یہ تمام بات مسئلہ کے علیہ حضرت کے خلاب ہیں یہ حضور شیر محار مفتی محمد اسلام رضمی صاحب کا دیار ہے یہاں کی لوگوں پر دلوں میں رضا اور فکر رضا کی محبت انہیں کی انایت ہے اگر آج وہ اسٹیج پر ہوتے تو آپ کو توبہ کرواتے یعنی میں نے ایسی بات کہی جس کے اوپر وہ توبہ لازم آگیا سفہ نمبر نائنٹی ایٹ اور نائنٹی نائن کا شروع حصہ اور اسی سفہ میں نائنٹی نائن میں ایک جگہ لکھا آپ ان سے اختلاف کر کے اپنا رشتہ بدعقیدوں سے مجھوڑیے ابھی آپ نوجوان آلیم ہیں حالہ حصہ سے جڑے رہیے کیونکہ یہ سب ہی ضرورات ہیں یعنی ہم لوگ بدعقیدوں سے رشتہ جوڑ رہے ہیں اور ہم توبہ کے لائک ہو گئے ہیں یہ ثابت کریں کہ کون سا چونوں نے کیا کہ ہم نے کافر مسلم کو ایک کر دیا اور ہم نے مسئلہ کے حالہ حصہ سے بخاوت کی اور ہمارے اوپر توبہ لازم ہے آئی اس کے بات بھی حضرت موکتی محمد اختر حسین علیمی صاحب کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ایک بار وہاں پڑھ لیں بکو بات ہو گئی آہاں تھیری ہو گئی آپ اگر کون یہ کہتا ہے یہ سنی سے بھی ملتا ہے وہاں سے بھی ملتا ہے فلان سے ملتا ہے فلان سے ملتا ہے شیعہ سے ملتا ہے سنی سے ان کی نماز جنازہ ان کی نماز جنازہ یہ ایک الگ الزام ہوا یہ ایک الگ الزام ہوا یہ ایک الگ بات ہوئی اور کسی کو کہتا ہے کہ یہ وہاں بھی ہے یہ ایک الگ الزام ہوئی دونوں میں فرق ہے انہوں نے میں اس لئے بول پڑا یہ تو مولانا خوشنو صاحب کا منصر تھا یہ تو وہ ان سے کریں گے میں چونکہ وہ دوسری رکھ پہ جا رہی تھی اس لئے میں نے یہ بات کہہ دی ان کو حق ہے کہ وہ مجھے کہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا جس کی زبان میں کھجلی ہو جاتی وہ بولتا زیادہ ہے جب شعور کم ہوتا ہے تو آوات نادر کرتے ہیں جب شعور کم ہوتا ہے تو شعور زیادہ ہوتا میں جب یہ کہہ چکا ہوں تو اس لئے پیچ میں نہیں بولنا چاہیے ہمارا وہ ہم کو کچھ بھی کہیں ان کو حق ہے اس لئے کہ وہ سکتا ہے تصوف کی تعلیم یہ بھی ہو کہ استاذ کا احترام نہ کیا جائے وہ سکتا ہے یہ بھی ہو کہ استاذ کا سناب نہیں کیا جائے وہ سکتا ہے ایسا بھی ہو چلیئے کچھ بھی نہیں سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن چلیئے خیر وہ بول لیں ہیں لیکن وہاں بھی ایک الگ مذہب ہے قادیانی الگ ایک مذہب ہے جو بندی الگ ایک مذہب ہے اگر آپ نے کسی کو وہاں بھی کہا تو اس کا مطلب اور ہوگا کسی کو آپ نے قادیانی کہا تو اس کا مطلب اور ہوگا اور اگر کسی کو آپ نے کہا کہ تمہارے یہاں تم سب سے ملتے جلتے ہو تمہارے یہاں سننی بھی آتے ہیں وہاں بھی آتے ہیں شیعہ بھی آتے ہیں قادیانی بھی آتے ہیں یہ بھی آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ اپنی طرف سے تو نکال سکتے ہیں کہ اس نے ہم کو وہابی کہتیا لیکن شریعت کی طراز اوپر اس کو وہابی یا قادیانی کا لفظ نہیں دیا جائے گا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہابی کس کو کہتے ہیں ہم کو وہابی اور ہمارے شیخ کو وہابی لکھا ہے یہ ان کو تو ثابت کرنا ہوگا اور ابھی تک دونوں محتویٰ کے وقت میں یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میں کہیں نہیں دکھائی پھر میرا مطالبہ ہے وہ اس بات کو دکھائیں اور اگر نہ دکھائیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ فوراں توبہ کریں اس لئے کہ مہنم محنت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے وہ سکتا اس میں کہیں انہوں نے یہ لکھا ہو تو اب جو ہے یہ وہ ابارک پڑھ کر کے پھر سنائیں جس میں شیخ ابو سعید صاحب کو یا مولانا زیادر رحمان صاحب کو یا مولانا مجیب الرحمان صاحب کو وہابی لکھا گیا ہو اس لئے کہ انہوں نے اپنی گفتکور جس انداز سے شروع کی ہے اس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم پہ اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا ہے اس کتاب کے اندر تو اسی کتاب میں یہ دکھائیں کہ کہاں وہ لکھتا ہو سفا پھر میں دیکھ لوں اور چشمہ تو خیر مجھ کو لگنے لگا اس لئے کہ چالیس سے اوپر کا ہو گیا ہوں تو اب چشمہ تو لگے گئی لیکن پھر دوبارہ لگا کر کے وہ پڑھیں اور میں سنوں اور اپنی کتاب میں ملاؤں جو میرے پاس ہے وہ وہ یہ بارت دکھائیں اور اگر بل فرض میں مولانا نجم القادری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ تلاش لے انہوں نے کہاں لکھا ہے مولانا مجیب الرحمان صاحب کو مولانا زیاؤر رحمان صاحب کو اور حضرت شیخ ابو صحیح صاحب کو اس کتاب میں کس سفے پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہاں بھی ہیں دو الگ الگ باتیں آپ سمجھ دیجئے ایک آدمی وہ ہے جس کے بارے میں کسی کا دعوی ہے کہ یہ سنی کیاں بھی جاتا ہے وہاں بھی جاتا ہے شیعہ کیاں بھی جاتا ہے سنی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے شیعہ کی پڑھتا ہے ایک دعوی یہ ہوا اور دوسرا دعوی یہ کہ یہ وہاں بھی ہے دونوں میں فرق اور زمین اور آسمان کا فرق ہے آپ بھی سمجھ رہے ہیں تو اس میں جتنی عبارتیں آپ نے پیش کی ہیں سب عبارتوں سے یہی ثابت ہوا کہ وہ شیعہ سنی وہاں بھی دیوبندی سب ان کے ہاتھ ہیں یا جو بھی ہوتا ہے یہی ثابت ہوا ہے کوئی ایک عبارت اس میں ابھی تک انہوں نے نہیں پڑھی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ فلا فلا وہاں بھی ہیں تو اب میں پھر ان کو یہ وقت دے رہا ہوں تیسری مرتبہ چونکہ بہت سارے معاملات میں تین کا اعتبار ہوتا ہے اس تیسری مرتبہ کے بعد پھر آگے کیا ہوگا وہ مولانا خصوص صاحب کے ذریعہ یا اگر وہ اجازت دیں گے اور آپ لوگ میری بات سننے کے لئے تیار ہوں گے پھر انشاءالات کروں گا اس کے بعد جو تفسرہ کیا اس کو ایک بار اور آپ سماتھتے ہیں مجھے بتایا جائے کہ قرآن کی وہ آیات اور حدیث کی وہ روایات جن میں بد مذہبوں بد افتیتوں سے دور رہنے اور آپ نے آپ کو ان سے دور رکھنے کی سخت تاقید و دنبی آئی ہے ان آیات اور روایات سے کھلا تصادم ہے کی نہیں یہ پوچھا جا رہا ہے خانقہ والوں کے بارے میں کہ یہ تصادم ہے کی نہیں دوسری بات بنیاد اسلام سے تصادم کے بعد بھی سچے پکے مسلمان ہونے کا پور شور اعلان یعنی بنیاد اسلام سے ہمارا ٹکرا ہو رہا اور اس کے بعد بھی ہم لوگ یہ شور کر رہے ہیں کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں یہ ان کا جملہ ہے صفہ نمبر 101 اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جملے سے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور یہ بھی پوچھ رہا ہوں ہیں کہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں بھی ہم کو سمجھا بد افتیتہ سمجھا اگر یہ کہاتے ہیں کہ نہیں سمجھا تو ہم جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا آپ دوسرے پوائنٹ پر بات کریں اگر یہ صرف کہاتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا سنی جانا وہاں بھی نہیں جانا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا یہاں سے دوسرے پوائنٹ پر بات کریں دیکھتے ہیں آپ حضرات بولیس بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کسی بات کو یہ کہنا کہ ہم کو ایسا سمجھا گیا اور کسی بات کو یہ کہنا کہ ہم کو ایسا لکھا گیا دونوں میں فرق ہے دعوی ان کا یہ ہے کہ ہم کو ہمارے شہد کو اس میں وہاں بھی لکھا گیا ہے بار بار ان سے مطالبہ کیا گیا پھر ایک بار مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب میں یہ ثابت کریں کہ ان کو ان کے مرشید کو اس میں وہاں بھی کہاں لکھا گیا لبزی جھگڑے میں نہیں ہم نے کہا کہ اگر انہوں نے نہیں لکھا تو یہ کہا تھے کہ ہم نے نہیں لکھا اور ہم آپ کو آبی کے بندی نہیں جانتے سنی جانتے اتنا کہا تھے بات ختم ہو جائے گی ہم لوگ اپس میں نہیں جائیں گے ہم نے ختم ہونا چاہیے ہم نے یہ کہا تھے یہ کہا تھے بات مضلاب سے پڑ کہا تھے یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرتبہ کی گھتبوں کے بعد یہ مولانا نجم القادری صاحب پر لگائے گئے الزام کو ثابت نہ کر سکے یہ بات واضح ہوئی کی نہیں ہوئی نہیں واضح ہوئی وہابی کا لگایا گیا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم کو ہمارے شیخ کو وہابی کہا گیا الزام وہابی کا لگایا گیا بہت ساری باتیں لکھی گئیں لیکن ابھی تک تین دفعہ میں وہ یہ نہیں دکھا سکے کہ اس کتاب میں ان کو اور ان کے شیخ کو وہابی لکھا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برسرے اسٹیج کس بیانی اور چھوڑ سے کام لے رہے ہیں اور انہوں نے مولانا نجم القادری صاحب پر وہابیت ان کے اوپر وہابیت کا الزام لگانے کا الزام لگایا یہ گویا مولانا نجم القادری صاحب پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ مولانا نجم القادری صاحب ہم کو وہابی کہہ رہے ہیں حالانکہ مولانا نجم القادری صاحب نے ان کو وہابی اس کتاب میں نہیں لکھا بات اس کتابی پر ہوگی کتاب میں ابھی تین دفعہ میں وہ نہ دکھا سکے اس کا مطلب بلکل واضح ہے کہ انہوں نے جذبات میں آ کر کے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا لیکن کتاب کئیوں نے صحیح مطالعہ نہیں کیا تھا اور جب کوئی شخص کسی پر غلط الزام لگا دے تو ایسی صورت میں قرآن اور حدیث کے فرمان کے مطابق آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا یہ یقیاء العلوم سامنے کتاب رکھی ہے اے حلامہ حجد الاسلام امام غزہ اغدالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس میں تحریم فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کی طرف گناہ قبیرہ کی نسبت بھی بغیر تحقیق کے نہیں کی جا سکتی ہے انہوں نے بغیر تحقیق کے مولانا نجمول قادری صاحب کی طرف ایک بہت بڑے الزام کی نسبت لگا دی ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ اس نسبت لگانے کی بنیاد پر اب ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میں نے کتاب میں دیکھا نہیں تھا اور میں نے ایسے ہی اس کا اپنی زبان سے اظہار کر دیا ہے اور یہ غلط ہے اب دوسرا کوئی الزام مولانا نجمول قادری صاحب نے لگایا ہو اس کو تو ثابت کریں اور وہ بات الگ ہوئی لیکن جو الزام دعویٰ کر کے وہ پیش کر رہے ہیں وہ تیوہ مرتبہ میں نہیں ثابت کر سکے اس لیے اب پھر میں ان سے کہوں گا کہ یا تو اس کتاب میں دیکھائیں یا اس الزام سے وہ اپنی برا ظاہر کریں اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حکم ہے اس پر عمل کیا جائے سبحان اللہ میں عرض کروں گا کہ اس کتاب میں ابھی دکھایا جا چکا ہے انہوں نے کہا کہ بدعقیدوں سے رشتہ جوڑنا تو یہ بدعقیدیں کون ہیں اور بنیاد اسلام سے تصادم کا کیا مطلب ہے ان سب کو واضح کیا جائے اور وہاں بھی کسے کہتے ہیں اس کو واضح کیا جائے سب لفظی بحث میں اُلچھانے کی ضرورت نہیں ہے معنی پر گفتگو ہوتی ہے لفظی بحث میں اُلچھائے نہ جائے پوری کتاب جو ہے اسی پر مبنی ہے انہوں نے جگہ جگہ بات کہی ہے کہ بنیاد اسلام سے تصادم ہے بدعقیدوں سے رشتہ جوڑنا آئے تو بدعقیدوں سے رشتہ جوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور بنیاد اسلام سے تصادم کا مطلب کیا ہوتا ہے بنیاد اسلام سے وہاں بھی متصادم ہیں یا نہیں ہیں اس پر جو ہے گفتگو کی جائے بتایا گیا اس میں دنیا دے اسلام سے تصادم کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اس میں اور آیات اور روایات سے کھلا تصادم ہے یہ ثابت کیا گیا اس میں ان چیزوں کا کیا مطلب ہوتا ہے بدعقیدہ کس کو کہتے ہیں بدعقیدوں سے رشتہ جوڑنے والے پر کیا حکم ہوتا ہے اور اگر کوئی رشتہ نہ جوڑتا ہو اور اس کے اوپر کوئی حکم لگاتا ہو تو اس کے اوپر کیا حکمیں شرع ہوگا یہ مفتی صاحب کملا بتائیں اور ایک چیز ہو یہاں جو اختلاف ہوا ہے وہ یہی کانکر ہوا ہے کہ یہ لوگ وابی ہیں اور یہ لوگ وابی بن کے گھج جاتے ہیں سنی بن کے گھج جاتے ہیں اور وابی بناتے ہیں اور یہاں جو لوگ امام صاحب کے چاہنے والے ہیں ان کو وابی ہونے کا سلے کلی ہونے کا تعلی بھی دیا جارہا ہے کیا یہ بات سچی ہے کی نہیں اور اسی لیے آج یہ نوبت آئی ہے کہ یہاں بحث کا مناظرہ کا اسٹیج لگایا گیا ہے تو یہ آیا ہے اور ہر آدمی جانتا ہے کہ کیا الزام امام صاحب پہ لگا ہے اور امام صاحب کے پیر صاحب پہ لگا ہے لہٰذا اس کو یہ ثابت کریں یا یہ کہیں کہ ہم نے جو الزام لگایا وہ غلط ہے اور میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ اور رسول کے لیے آپ کو اپنے سامنے میں سننے کہتا ہوں اور اپنا بھائی جانتا ہوں اور آپس میں جو تفرقہ کیا ہے اس سے بھی وہ توبہ کریں اس کے بعد انہوں نے جو اس کتاب میں حدیث رسول کے خلاب گفتگو کی ہے اور دوسری گفتگو کی ہے اس پہ گفتگو ہوگی لیکن پہلے ایک پائم پہ گفتگو صاحب ستری آ جائے بسم اللہ حافظ رفتان الرحیم بسم اللہ حافظ رسول کے خلاب گفتگو کی ہے یہی تھی کہ ان تینوں حضرات کو اس کتاب میں وہاں بھی کا الزام لگایا گیا ہے اور چار مرتبہ کے وقت میں بھی وہ اپنی بات ثابت نہیں کر سکے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جھوٹ ہے یہ سراسر الزام ہے اب رہی یہ بات کہ بدتیدہ لکھا اور اسلامی بنیادوں سے متصادم لکھا تو اب اگر درسگاہ میں بیٹھ کر کے سمجھانے کا وقت ہوتا تو میں تفصیل سے سمجھاتا کہ بدتیدہ وہاں بھی ہو سکتا ہے شیعہ بھی ہو سکتا ہے پادیانی بھی ہو سکتا ہے تو بدتیدہ میں سب شامل ہیں اگر آپ نے کسی کے بارے میں سن لیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ بدتیدہ ہے لیکن کیا اس کے اوپر فوراں وہاں بھی ہونے کا حکم لگتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ بدتیدہ ہے ایک شخص ایسا ہے کہ جو اپنی زبان سے کفری باتیں بولتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ بدعقیدہ ہے لیکن چاہے اس کے لئے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں بھی ہے تو بدعقیدہ کا لفظ ایک عام لفظ ہے جس میں جو بھی اہل سنت و جماعت اور اسلام کے عقیدے کے خلاف کو بات کہے اس کے لئے بول دیا جاتا ہے کہ یہ بدعقیدہ ہے تو آپ نے اگر یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ اس کتاب میں ہمیں بدعقیدہ لکھا گیا ہے تو گفتگو کس ایک بار سے ہوتی ہے ہر وہاں بھی بدعقیدہ ہوتا ہے لیکن ہر بدعقیدہ وہاں بھی نہیں ہوتا دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے یہ لفظی بحث نہیں ہے وہاں بھی یہ فرقہ ہے یہاں لفظی بحث نہیں ہو رہی ہے سب علمی بحث ہو رہی ہے ہر وہاں بھی بدعقیدہ ہے لیکن ہر بدعقیدہ وہاں بھی ہو سکتا ہے وہ بدعقیدہ ہو لیکن قادیانی ہو بدعقیدہ ہو شیعہ ہو بدعقیدہ ہو باردو بلدی ہو بدعقیدہ ہو بہائی ہو بدعقیدہ ہو مردوی ہو بدعقیدہ ہو جبریہ ہو بدعقیدہ ہو قدریہ ہو بدعقیدہ مرجیہ ہو بدعقیدہ مرتضلہ ہو یہ شاہ بدعقیدہ میں آتے ہیں اس میں سے ایک شاہ ہے وہاہبی تو اب اگر بدعقیدہ لکھا تو آپ کو دعویٰ اسی انداز سے کرنا چاہیے تھا لیکن آپ کا دعویٰ یہ کہ اس کتاب میں مولانا نجمال قادری صاحب نے یہ الزام لگایا کہ وہاہبی اور آپ نے چار مردہ کی گھتگوں میں اس کو ثابت نہیں کیا اس لیے یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنے کے بعد آدمی کے اوپر دیانتاری کے طور پر شریف طور پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی کس بیانی سے توبہ کر لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ اگر تم سے چپکے سے کوئی گناہ ہو جائے تو چپکے سے توبہ کر لو اور علل اعلان کوئی گناہ ہو جائے تو علل اعلان توبہ کر لو توبت سرے بھی سرے والعلانیت بالعلانیہ چپکے سے گناہ کیا تو چپکے سے توبہ کر لو تاکہ کوئی جاننے نہ پائے اور اگر علل اعلان کوئی گناہ کیا ہے تو علل اعلان توبہ کر لو انہوں نے ایک بڑی مجلس میں اس کتاب کے اندر یہ بتایا کہ یہ لکھا ہے حالانکہ ابھی تک وہ دکھا نہیں سکے اس بنیاد پر وہ ہم سے یہ پوچھیں کہ بہت عقیدہ کس کو کہتے ہیں وہاں بھی کس کو کہتے ہیں اگر اس کو بتانا ہے تو بہت ساری کتابیں رکھی ہوئے ہیں اس پر گھتگو ہوگی لیکن ابھی تو آپ نے بہت ہی تمتران کے ساتھ اور بہت ہی جذبے بھی آپ نے کہی دیا تھا کہ مجھ کو کہا گیا اس لئے میں منادرے کے لئے حاضر ہوں اور کیا کہا گیا وہاں بھی اور آپ اپنی کتابیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اس میں وہاں دکھانی پا رہے ہیں اس لئے آپ کے اوپر یہ اخلاقی طور پر اور شریع طور پر لازم ہے کہ پہلے آپ اس غلط بیانی سے توبہ کریں اور جو الزام لگایا ہے اسی الزام سے توبہ کریں اس کے بعد میں پھر اگر آپ کہنے کے ہم پر یہ بھی الزام ہے تو اس کا جواب دینا یہ دوسرے پریتی ذمہ داری ہوگی